بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج انجنیر علی رحمان علیہ وسلم جیوٹیوب چینل پر اپنے عزیز سبسکرائبر ویورز اور ناظرین کے لئے انوائیرو ڈی سی انورٹر ایسی 1.5 ٹن کے انسٹالیشن کے بارے میں ایک کمپلیٹ اور بریپ ویڈیو جو ہے وہ پیش کرنے والا ہے وہ نید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے ویڈیو شروع ہونے سے پہلا اگر آپ میرے چینل پہ نہیں تو ویڈیو کے نیچے سورہ بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر اور ساتھ والی بل آئیکن کو نظیمی کلک کریں تاکہ آنے والے جتنی بھی امپورٹن ویڈیو ہے آسانی سے آپ کے والا پہ پوسٹ ہو سکے اور آپ بروقت اس سے مستقیق ہوتے رہے تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس کا یہ انڈور یونٹ ہے یہ پہلے میں نے تقریباً دو تین منٹ کا ریویو آپ کو دکھایا اور اس کے بعد جو ہے میں شروع کرنے والا ہوں جس سے آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ اونڈور یونٹ ہے اس کے پہلے انڈور یونٹ کی ریویو میں نے آپ کو جو ہے وہ سکرین پر شیئر کیا ابھی میں تفصیل انڈور شروع کرنے والا ہوں اس کی انباکسنگ کروں گا انڈور یونٹ کی انڈور یونٹ کی انباکسنگ کرتے ہوئے اس ڈبی کے اندر آپ کو ریمونٹ ملے گا ریمونٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ایک عدد پٹی مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کیبل بھی آپ کو ملے گا تری کور کیبل یا پائپ کور کیبل آپ کو ملے گا جو آپ انڈور یونٹ دونوں کی کمیونکیشن کے لئے آپ یوز کریں گے تو اس سے یہ ڈبی ہٹا کے یہ سپورٹ کے لئے رکھے گئے ہیں اس باکس کے اندر تاکہ یہ حراب ہو نہ ہو تو حراب نہ ہو جائے اسے شاپر ہٹاؤں گا شاپر ہٹانے کے بعد اس کا پلیٹ جو ہے جو دیوار پہ لگے گا اس دیوار پہ لگنے والی پلیٹ کی میں میرمنٹ کروں گا تاکہ کتنے پاسلے پہ ہول سے جو سراح ہے یہ سراح سے کتنے پاسلے پہ یہ پلیٹ لگے گا اور اگر پلیٹ آپ نے لگایا ہے تو پلیٹ سے کتنے پاسلے پہ آپ سراح جو ہے پائپوں کے لئے نکالیں گے اور کریں گے تو اس کی پی سی بی کا جو پورٹس سے لائل نیوٹرل اس کا مطلب ہے سگنل یا بعض پی سی بی کے پورٹس کے اوپر سی لکا ہوا ہوتا ہے تو سی کا مطلب ہے کمیونکیشن کمیونکیشن کے کیبل یا سی اس کا مطلب سگنل یعنی اس سے کمپریسر جو ہے وہ آپ کا آن ہوتا جا رہا ہے آن ہوگا اس سے تو یہ پورک اور کیبل میں نے اس کے اندر ڈال کے لائن جو ہے لائن میں لگاؤں گا نیوٹرل کیبل جو ہے وہ نیوٹرل میں لگاؤں گا ارت جو ہے وہ ارت جس کے اوپر ارت یعنی ارت کا سیمبل مار کیا گیا ہو وہ اس کے اندر ڈالوں گا اور اس یا سی کا جو کیبل ہے وہ سی کے اندر لگاؤں گا لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے جو ہی رنگ آپ نے اسی اندر یونٹ کے پورٹس میں لگائے ضروری ہے کہ وہ سیم کے سیم رنگ جو ہے وہ آپ اوڈور یونٹ کے پورٹس میں لگائے اگر آپ نے یہاں پہ لائن پہ جو کیبل لگائے ہیں اور آپ نے ہدا نہ ہواستہ وہ اوڈور یونٹ کے نیوٹرل میں وہ لائن والا کیبل لگائے تو آپ کے ساتھ سکرین پہ کمیونکیشن ایرر آئے گا بعض ہائر کے لئے کمیونکیشن الگ ایرر کورٹ ہے اورینٹ کے لئے الگ ہے ڈاولینز کے لئے الگ ہے انوائیرو کے لئے الگ ہے ہر کمپنی کا جو ہے کمیونکیشن ایرر کورٹ الگ ہی ہوتا ہے تو اگر آپ غلط کیبل لگائے تو ایرر کورٹ آئے گا ابھی میں پلیٹ کی پیمائش کر کے یہ پلیٹ اسے ہٹاؤں گا اور دیوار کے اوپر مکمل لیول کے ساتھ یہ پلیٹ لگاؤں گا لیول کے ساتھ یہ لگانے کا پیدا یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ پلیٹ لیول کے ساتھ نہیں لگایا تو ہدا نہ ہوسا آپ کے کمرے میں پھر وارٹر آ سکتا ہے پانی آ سکتا ہے اور آپ کا خوبصورت کمرہ ڈیکوریٹڈ کمرہ کارپیٹڈ کمرہ جو ہے وہ گیلہ ہو سکتا ہے ووٹ ہو سکتا ہے ابھی میں اوڈور یونٹ کی انباکسنگ کروں گا اوڈور یونٹ کے ساتھ آپ کو دو عدد پائپ ملیں گے ایک ایک بٹا چار اور ایک ایک بٹا دو ایک پتلا پائپ ملے گا اس کے ساتھ اور ایک موٹا پائپ ملے گا یہ دونوں پائپ اس سے ہٹا کے احتیاط کے ساتھ تاکہ یہ بند نہ ہو جائے اور حراب نہ ہو جائے اور یہ انسٹرکشن یا وارنٹی کارڈ میں نے الگ سیٹ پر رکھ لیا ہے ابھی اس کا ڈرین پائپ جو ہے یہ میں انڈور یونٹ کے ساتھ کنیکٹ کروں گا اور اس کے اچھی طرح جو ہے اس سلوشن ٹیپ سے کور کروں گا تاکہ پانی اس سے جو ہے باہر نہ آ جائے کمرے میں یا باہر دیوار پہ لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ سرگیوں کے موسم میں جو ہے ڈرین جو ہے وہ اوڈور یونٹ سے ہوتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں یہ جو ڈرین پائپ میں نے یہاں پہ لگا ہے گرمیوں کے موسم میں کنڈنسیشن کا جو پانی ہے وہ انڈور یونٹ سے باہر چلا جاتا ہے باہر سراؤنڈنگ میں ابھی اس کی اس لئے معلوم کروں گا انڈور یونٹ کی تاکہ کمرے میں مناسبت جگہ پہ جو ہے اس کی لینٹ لے کے اس کی پلیٹ لگا لو اور پلیٹ لگانے کے بعد جو ہے اس کی مارکنگ کر کے سراغ بنا لو آپ دیکھ رہے ہیں پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹین ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ بکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میرے چینل کے باورٹ میں جا کے وہاں پہ میرا ویٹس اپ نمبر موجود ہے اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی کنپیوجن والی کوئی بھی کوئیسٹین ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کی لینٹ اور ویٹ دونوں معلوم کر کے تاکہ یہ کتنا انچائی پہ دیوار پہ لگا ہے یہ انڈور یونٹ اور کتنا اس کا لینٹ ہو کہ اس پیلر اور دیوار کے دوسری سائٹ کے بلکل اچھی سائٹ پہ یا اچھی سمت میں آ جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یا بلکل پیلر کی طرف ہو یا بلکل دیوار کی طرف ہو یا بلکل چھت کی طرف ہو تو آپ اس کا لینٹ ویٹ دونوں لے کے آپ احتیاطا اس کا پہ مائش کر کے پھر اس کی پلیٹ لگائیں گے اور اٹیج کریں گے دیوار کے ساتھ اور ایسا احتیاط یہاں پہ پلیٹ لگانے میں کریں گے آپ کہ زیادہ سراح نہ کرے تاکہ اس کا جو وہ ہے رول پلگ یا پیشر وہ اندر دیوار میں زیادہ گز نہ جائے اتنا سراح کریں گے کہ بس اس رول پلگ کی مناسبت سے پیشر کی مناسبت سے تاکہ اس میں کیل جو ہے سکرو جو ہے اچھی طرح جو ہے وہ چھمر جائے اور یہ چھو بیس ایم ایم ایل ٹی میرے ساتھ ہے آپ اگر چھو بیس ایم ایم ایل ٹی لے لے تو اس سے آپ کے بڑا سراغ جو ہے وہ بھی آسانی سے آپ کریں گے یعنی لوڈ والا کام آپ اس سے کریں گے اس سے بھی میں کر رہا ہوں لیکن یہ میرے ساتھ چھو بیس ایم ایم ایل ٹی ہے اور میری خواہش کہ میں اس سے اچھی ایل ٹی چھو بیس ایم ایم ایل ٹی لے لوں تاکہ اس پہ لوڈ والا کام بھی آسانی سے کر سکو اس کے اندر اس چھوٹے چھوٹے سراحوں کے اندر میں نے پیشر رول پلگ لگائے اور ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ہیمر ہتوڑا ہو تو اسے آپ آسانی سے یہ جو ہے دبا سکتے ہیں اس سراح کے اندر ابھی یہ پلیٹ میں نے لگایا ہے اور پلیٹ لگانے کے بعد آپ لیول میٹر کو اٹھا کے ایک سکرو جو ہے وہ ٹائٹ کریں گے اور پھر اس لیول میٹر کو اس کے اوپر رکھے تاکہ یہ ببل آپ کو ساپ نظر آئے کہ یہ لیول پہ ہے یا لیول پہ نہیں ہے اگر لیول کے باہر ہو یہ پلیٹ تو پھر آپ کے انڈور یونٹ کا جتنا بھی پانی ہو سمر سیزن کے اندر وہ آپ کے کمرے میں آنے کا امکان ہو سکتا ہے تو اس حطرے سے بچنے کے لیے آپ لیول میٹر کو اگین این اگین یوز کیا کریں تاکہ یہ مکمل لیول کے ساتھ سپائی کے ساتھ جو ہے یہ لگ جائے زیادہ تر لوگ یہ حلتی کر لیتے ہیں کہ بینا لیول میٹر کے یہ لگا لیتے ہیں اور کلائنٹس کو جو ہے وہ دھوکہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ لیول میٹر کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ میں ماہر ہوا اور میرا ایکسپیرینس ہے لیکن یہ بات بالکل عالت ہے کہ اگر اس کے ساتھ لیول میٹر نہ ہو تو پھر آپ کے کمرے میں جو ہے پانی آنے کا حطرہ ہو سکتا ہے یہاں پہ جو ناپ یا جو پیمائش میں نے انڈور یونٹ کے انباکسنگ کے دوران لیا تا جو پیمائش پلیٹ سے ان پائپوں کے کلنے کے لئے وہ میں یہاں پہ پیمائش کروں گا اور پیمائش کرنے کے بعد تین سرہ اس ان چوبی سے میں ملٹی سے نیچے کروں گا تین سرہ اوپر کروں گا اور تین اوپر یعنی ہر سائٹ پہ تین تین سرہ آئے گا اور آسانی سے پھر اس میں جو ہے ہاتھوڑے والا برما وہ لگا کہ آسانی سے جو ہے اس کا جو ملبع ہے سرہ کا جو ملبع ہے وہ دوسری سائٹ پہ چلا جائے گا اور احتیاط اور سپائی کے ساتھ جو ہے خون نکلے گا یہاں پہ زیادہ تر کاریگر اور ٹکنیشن لوگ جو ہے وہ سرکولر برما یا پیٹ وہ بھی یوز کرتے ہیں وہ بھی شاندار ہوتا ہے لیکن وہ ایکسپنسی ہوتا ہے اسی وجہ سے میں نے یہ سیمپل سا پیٹ لگا کہ میں ابھی اپنے تقلیب بھی برداشت کروں گا لیکن وہ ایکسپنسی ہوتا اسی وجہ سے نئی یوز کر رہا ہوں اور اس سے سراہ بناوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں شاندار سراہ بن دی اور ابھی یہ سراہ میں اڈور انڈور دونوں پائپوں کے کنیکشن بنانے کے لئے یہ میں نے بنایا ہے ابھی اس کے ساتھ ایک عدد پورکور کیبل ایک ڈرین پائپ اور ایک جو ہے پائپ کا کمبینیشن یعنی ڈرین ڈسچارج پائپ اور سکشن پائپ یہ چاروں کو چار جو ہے اس سراہ میں جو ہے میں ڈالوں گا اور دوسری سائٹ پہ اوڈور انڈ کے پائپوں کے ساتھ کنیکٹ کروں گا ماں سوائے ڈرین پائپ کے جو پانی کے لئے یوز کیا جاتا ہے وہ الگ یہاں پہ دوسری سائٹ پہ عویزہ کروں گا لٹکا ہوں گا کھوی مشکل بات نہیں یہ انوائیرو ڈی سی نوٹر ڈی سی کا لئے ٹیسٹ مارڈل ہے اور اس کا پرپارمنس اور ریپیشنسی میں نے دیکھا ہے بہت ہی شاندار ہے اور اس کی قیمت مارکٹ میں تقریبا ایک لاکھ پندرہ زار ایک لاکھ بیس زار مارکٹ میں آپ کو ایسی پرائس سے ملے گا ابھی یہ سٹینڈ کی پٹنگ کروں گا سٹینڈ کی پٹنگ کے بارے میں بھی میرا ایک شاندار ویڈیو آنے والی ہے اگر آپ کو سٹینڈ کی پٹنگ کے بارے میں کوئی مشکل ہو یا آپ یہ نہیں سمجھ سکتے یا آپ کو اس کے بارے میں دشواری ہے کہ اس سٹینڈ کی پٹنگ میں کیسے کروں گا تو وہ والا ویڈیو آپ دیکھ آپ یہ سیکھ سکتے کہ دیوار پہ سٹینڈ کا پیمائش اور پھر سراخ کرنا پٹ سے ڈریل سے اور پھر یہ دیوار کے اوپر جو ہے اٹیج کرنا یہ کیسے کریں گے سارے کام تو اس ویڈیو میں جو ہے اوسو والے ویڈیو میں آنے والی ویڈیو میں آپ یہ سیکھ جائیں گے پہلے آپ نے جو پیمائش لی تھی اوڈور یونٹ کے پاس کا کے بعد آپ الٹی پٹ سے آپ یہ سراخ کریں گے میں نے پیمائش لی اور پیمائش کرنے کے بعد یہ سراخ میں نے کر دیا ابھی دوسری سائٹ پہ بھی میں نے مارکنگ کی ہے اور مارکنگ کرنے کے بعد یہ سراخ کروں گا اور دونوں سٹینڈ جو ہے یہ میں دیوار پہ جو ہے اٹیج کروں گا لٹکاؤں گا آپ ہتوڑے کی مدد سے اس راول بلٹ یہاں پہ پندرہ نمبر راول بلٹ آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے جو راول بلٹ یوز کر دیئے اس کی قیمت جو ہے مارکٹ میں یہ تیس روپے پر دانہ ہے تو تیس ملٹیپلائی ایٹی کے آپ کو یہ مل جائیں گے ون ایٹی کے یہ راول بلٹ پندرہ نمبر راول بلٹ آپ کو مل جائیں گے یہ میں یوس کر رہا ہوں اور ابھی میں اس کی مدد سے یہاں پہ میرے ساتھ کی ہے اس کی مدد سے میں ٹائٹ کر رہا ہوں بہت مضبوطی کے ساتھ پہلے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کو ٹائٹ کر اور پھر اوپن کرے اوپن کرنے کے بعد یہ اندر سراح میں اندر کی طرف جو ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے یہاں پہ پیمائش میں نے جو لیتی اس مناسبت سے میں نے سٹینڈ لگا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ بلپرز ایسا سٹینڈ لگائے کہ آپ پیمائش گا اور یہ ون پوائنٹ پائپ ٹن ڈی سی نورٹ ریسی ہے تو اس کا آؤڈڈور یونٹ یعنی کمپریسر والا سائٹ آپ ٹیکنیشن یا ویل ایکسپیرینس پرسن کو حوالہ کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ گر جائے اور کسی کو زہمی کرے تو یعنی رائٹ سائٹ جو ابھی اس کا پائپ سیکشن پائپ بڑا والا پائپ سیکشن پائپ اس میں آؤڈور یونٹ یعنی ایوپوریٹر کی طرف گیس جا رہی ہے اور پتلا پائپ اس میں واپس ایوپوریٹر سے کنڈنسر یعنی آؤڈور کی طرف گیس آ رہی ہے اور کمپریسر میں چلی جاتی ہے اور کمپریسر سے واپس ہی واپسی کے لئے سکٹ کرتی گیس کو اور ڈسچارج جو ہے اس میں چلی جاتی ہے ایوپوریٹر کی طرف یہا پہ آپ دیکھ رہے یہ میں ٹائٹ کر رہا ہوں یہ پتلا پائپ اس میں گیس کنڈنسر سے ایوپوریٹر کی طرف جاتی ہے یہ پتلا اس لئے کہ اس میں پرشر کے ساتھ کمپریسر سے یعنی کنڈنسر سے ایوپوریٹر انڈور کی طرف گیس چلی جاتی ہے اور یہ سکشن پائپ بڑا اس لئے سارا گیس جو واپس کینج دیتا ہے کمپریسر یعنی کنڈنسر اور اوٹڈور یونٹ اور یہ کنڈنسیشن ایوپوریشن کا عمل ہے اسی کنڈنسیشن ایوپوریشن کی مدد سے ہوا کا نمی ہوتا ہے پانی بن کے سردی کے موسم میں اوٹڈور یونٹ نکال لیتی ہے پانی کی شکل میں ہوا گرمی کے موسم میں ہوا ہوا یعنی لیکوٹ پام میں کنورٹ کر سمر سیزن میں انڈور یونٹ نکال تی ہے یہا پہلے میں توڑا سا بڑا نوال کوئلنگا پھر یہ ٹائٹ کروں